السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلاة والسلام علی سیدی الانبیائی والمرسلین وعلیٰ علیہ وصحبہ اجمعین اما بعد سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم درس نمبر سکسٹی تری خیبر کا انتظام فتح کے بعد خیبر کی زمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بنو نظیر کی طرح اہل خیبر کو بھی جلاوطن کر دیں لیکن یہودیوں نے یہ درخواست کی کہ ہم کو خیبر سے نہ نکالا جائے اور زمین ہمارے ہی قبضے میں رہنے دی جائے ہم یہاں کی پیداور کا آدھا حصہ آپ کو دیتے رہیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی چنانچہ جب کھجوریں پک جاتے ہیں اور غلہ تیار ہو جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خیبر بیج دیتے اور کجوروں اور اناجوں کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دیتے اور یہودیوں سے فرماتے کہ اس میں سے جو حصہ تم کو پسند ہو وہ لے لو یہودی اس عدل پر حیران ہو کر کہتے تھے کہ زمین و آسمان ایسے ہی عدل سے قائم ہے حضرت عبداللہ ابن عمر علی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ خیبر فتح ہو جانے کے بعد یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر صلح فرمائی کہ یہودی اپنا سونا چاندی اتیار سب مسلمانوں کے سپرد کر دے اور جانوروں پر جو کچھ لدا ہوا ہے وہ یہودی اپنے پاس ہی رکھے مگر شرطی ہے کہ یہودی کوئی چیز مسلمانوں سے نہ چھپائیں مگر اس شرط کو قبول کر لینے کے باوجود حیب نے اختب کا وہ چرمی تیلا یہودیوں نے غائب کر دیا جس میں بنو نظیر سے جلاوطنی کے وقت وہ سونا چاندی بھر کر لائیا تھا جب یہودیوں سے پوچھ گچ کی گئی تو وہ جھوٹ بولے اور کہا کہ وہ ساری رقم لڑائیوں میں خرچ ہو گئی لیکن اللہ تعالی نے بذریع وحی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ وہ تیلا کہاں ہیں چنانچہ مسلمانوں نے اس تیلے کو برامد کر لیا اس کے بعد چونکہ کنان بن عبیل حقیق نے حضرت محمود بن مسلمہ کو چت سے پتر گرا کر قتل کر دیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قساس میں قتل کرا دیا اور اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا حضرت صفیہ کا نکاح قیدیوں میں حضرت بی بی صفیہ رلی اللہ تعالی عنہ بھی تھی یہ بنو نظیر کے رئیس عاظم حی بن اختب کی بیٹی تھی اور ان کا شوہر کنان بن عبیل حقیق بھی بنو نظیر کا رئیس عاظم تھا جب سب قیدی جمع کیے گئے تو حضرت الدہیہ قلبی رلی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک لونڈی مجھ کو عنایت فرمائیے عام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار دے دیا کہ خود جا کر کوئی لونڈی لے لو انہوں نے حضرت صفیہ رلی اللہ تعالی عنہ کو لے لیا بعض صحابہ رلی اللہ تعالی عنہ نے اس پر گزارش کی کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صفیہ کو دہیہ رلی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ کر دیا وہ قریزہ قریزہ اور بنو نظیر کی رئیسہ ہے وہ آپ کے سوا کسی اور کے لائق نہیں یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ قلبی اور حضرت صفیہ رلی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور حضرت دہیہ رلی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ تم اس کے سوا کوئی دوسری لونڈی لے لو اس کے بعد حضرت صفیہ رلی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور تین دن تک منزل صحبہ میں ان کو اپنے خائمہ میں سرفراز فرمایا اور صحابہ کرام رلی اللہ تعالی عنہ کو دعوت ولیمہ میں کجور گی پنیر کا مالیدہ کھلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا گیا فتح کے بعد چند روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں ٹہرے یہودیوں کو مکمل امن و امان عطا فرمایا اور قسم قسم کی نوازشوں سے نوازا مگر اس بدباطن قوم کی فطرت میں اس قدر خباست بری ہوئی تھی کہ سلام بن مشکم یہودی کی بیوی زینب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور گوشت میں زہر ملا دیا خدا کے حکم سے گوشت کی بوٹی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی خبر دی اور آپ نے ایک ہی لکمہ کھا کر ہاتھ کھنچ لیا لیکن ایک صحابی حضرت بشر بن برار علیہ وسلم نے شکم سے ارکھا لیا اور زہر کے اثر سے ان کی شہارت ہو گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زہری لکمے سے عمر بر تعلوم تکلیف رہی آپ نے جب یہودیوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ان ظالموں نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور کہا کہ ہم نے اس نیت سے آپ کو زہر کلایا کہ اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ پر اس زہر کا کوئی اثر نہیں ہوگا ورنہ ہم کو آپ سے نجات مل جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے تو کبھی کسی سے انتقام لیا ہی نہیں اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب سے کچھ بھی نہیں فرمایا مگر جب حضرت بشر بن برار علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی زہر سے وفات ہو گئی تو ان کے قساس میں زینب قتل کی گئی حضرت جعفر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ حبشا سے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ مہاجرین حبشا میں حضرت جعفر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علیہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے باعی تھے اور مکہ سے ہجرت کر کے حبشا چلے گئے تھے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حبشا سے آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرت محبت سے ان کی پیشانی چوم لی اور ارشاد فرمایا کہ میں کچھ کہ نہیں سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر علیہ اللہ تعالیٰ عنہ کے آانے سے ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاحب العجرتین دو عجرتوں والے کا لقب بتا فرمایا کیونکہ یہ لوگ مکہ سے حبشا ہجرت کر گئے پھر حبشا سے ہجرت کر کے مدینہ آئے اور باوجود یکہ یہ لوگ جنگ خیبر میں شامل نہ ہو سکے مگر ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے مجاہدین کے برابر حصہ دیا خیبر میں اعلان مسائل جنگ خیبر کے موقع پر مندرجہ الفقہی مسائل کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلغ فرمائی ایک پنجدار پرندوں کو حرام فرمایا تمام درندہ جانوروں کی حرمت کا اعلان فرما دیا گدہ اور خچر حرام کھر دیا گیا چاندی سونے کی خرید و فرخت میں کمی بیشی کے ساتھ خریدنے اور بیچنے کو حرام فرمایا اور حکم دیا کہ چاندی کو چاندی کے بدلے اور سونے کو سونے کے بدلے برابر برابر بیچنا ضروری ہے اگر کمی بیشی ہوگی تو وہ سود ہوگا جو حرام ہے پانچ اب تک یہ حکم تھا کہ لونڈیوں سے ہاتھ آتے ہی صوبت کرنا جائز تھا لیکن اب استبراء ضروری قرار دے دیا گیا یعنی اگر وہ حاملہ ہوں تو بچہ پیدا ہونے تک ورنہ ایک مہنا ان سے صوبت جائز نہیں عورتوں سے متعا کرنا بھی اسی غزوے میں حرام کر دیا گیا وادل کورا کی جنگ خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وادل کورا تشریف لے گئے جو مقام تیمہ اور فدق کے درمیان یہ ایک وادی کا نام ہے یہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کے لئے تیار تھے اس لئے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانہ شروع کر دیا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جن کا نام حضرت مدعم رضی اللہ تعالی عنہ یہ اونٹ سے کجاوہ اتار رہے تھے کجاوہ اتار رہے تھے کہ ان کو یہ تیر لگا اور یہ شہید ہو گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت تھی جس کا جواب ان بدبختوں نے تیرو تلوار سے دیا اور باقاعدہ سب بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لئے تیار ہو گئے مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی چار دن تک نے بھی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کا محاصرہ کیے ہوئے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے مگر یہ لوگ برابر لڑتے ہی رہے آخر دس یہودیوں یہودی قتل ہو گئے اور مسلمان کو فتح مبین حاصل ہو گئی اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی سلح کر لی کہ مقامی پیداور کا آدھا حصہ مدینہ بیجتے رہیں گے جب خیبر اور وعدل قرآن کے یہودیوں کا حال معلوم ہو گیا تو تیما کے یہودیوں نے بھی جزیہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سلح کر لی وعدل قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چار دن مقیم رہے فدق کی سلح جب فدق کے یہودیوں کو خیبر اور وعدل قرآن کے معاملہ کی اطلاع ملی تو ان لوگوں نے کوئی جنگ نہیں کی پلکہ دربار نبوت میں قاسد بیج کر یہ درخواست کی کہ خیبر اور وعدل قرآن والوں سے جن شرطوں پر آپ نے سلوک کیے اسی طرح کے معاملے پر ہم سے بھی سلوک کر لی جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ درخواست منظور فرما لی اور ان سے سلح ہو گئی لیکن یہاں چونکہ کوئی فوج نہیں بیجی گئی اس لئے اس بستی میں مجاہدین کو کوئی حصہ نہیں ملا بلکہ یہ خاص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت قرار پائی اور خیبر وعدل قرآن کی زمینے میں تمام مجاہدین کی ملکت تحریم اب یہ عمرت القضاء انشاءاللہ آئے اگلی درس میں پڑھیں گے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين والسلام علیکم